اسلام علیکم ناظرین یو نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساکر جہدری ناظرین چین دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ملک سے غربت مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ چین نے کون سے اقتماعات ایسے اٹھائے ہیں جس کے بعد چین اس قابل ہوا ہے کہ وہ ملک سے غربت کو مکمل طور پر ختم کر دے ایسے چھے عوامل ہیں ایسے چھے اقتماعات ہیں جو چین نے اٹھائے ہیں ان پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو قوامم تحیطہ کا کون سا میار ہے جو خط غربت کو واضح کرتا ہے کہ اتنے پیسے اگر ایک شخص کماتا ہے فی قس تو وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے یا اس کے اوپر گزار رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین چین کے حوالے سے مزید ویڈیوز چین کی ترقی کے حوالے سے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر بھی کلک کریں یہ تو ویڈیو کی طرح واپس آتے ہیں چین نے چین دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جس نے غربت مکمل طور پر ختم کر دی ہے اب خط غربت کے حوالے سے بات کریں جو قومم تحیطہ کی خط غربت ہے وہ ہے اگر فی قس ایک اشاریہ نوے ڈالر اگر کوئی بندہ ایک دن میں کماتا ہے تو وہ غریب شمار نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ ایک اشاریہ نوے ڈالر سے کم پیسے کماتا ہے ایک دن میں تو وہ اس کا شمار خط غربت سے نیچے جنگی گزارنے والوں میں ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ چین نے کون سے ایسے عوامل ہیں کون سے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جن پر جس کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ غربت کو مکمل طور پر ختم کیا رہے ناظرین جو زراد کا شعبہ ہے یہ سب سے اہم شعبہ ہے چین کی جو غربت ختم کرنے کے جو انیشیئیٹو ہے اقدام ہے اس میں تو ناظرین چین نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ زراد پر کیا ہے اپنی کسانوں کو چین نے تربیت دی ہے اس نے بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے فصلوں سے جو کھیتوں سے زیادہ پیداوار حاصل کرنی ہے کون سی مٹی کے لیے کون سے بیج وہ ضروری ہیں اہم ہیں کارا مد رہیں گے ان سے زیادہ فصل جو ہے وہ ملے گی اور کون سے علاقے میں کون سی فصل جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس کے علاوہ کسانوں کی تربیت کے علاوہ جو کسانوں کو مفت بیج دیئے گئے ہیں مفت کھادیں فراہم کی گئی ہیں سبسیڈی فراہم کی گئی ہے بجلی اور پانی میں پانی کی جو فراہمی اور بجلی کے فراہمی میں کافی سبسیڈی دی گئی ہے ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے اس سلسلے میں وہ بڑا اہم ہے کسانوں کو چین نے اپنے کسانوں کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی سکھائی ہے ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے چین کو کہ جو اس میں فصل پک کر تیار ہوگی سب سے پہلے تو ان اقدامات کی وجہ سے جہاں پر ایک اندن کی فی اکڑ پیداوار چالیس سے پچاس منت ہی وہ اس سے تقریباً دبل ہوگی دو گناہ ہوگئی ہے جس کے جو کسان کی لاغت ہے اور جو اس کا منافعہ ہے اس میں کافی زیادہ فرق آ گیا اس کے بعد جو چین نے اپنے کسانوں کو ٹیکنالوجی زکھائی پہلے ہی ایسا ہوتا تھا کہ جس طرح پاکستان میں آڑت ہی ہوتے ہیں وہ آ کے تو انہیں بونے فصل اٹھا کر چلے جاتے تھے کسانوں کو ان کا جو حق تھا وہ نہیں ملتا تھا لیکن جب ٹیکنالوجی سیکھ لی تو کسان بزاتے خود موبائل استعمال کرتے ہوئے جو مختلف سائٹس ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹس پر مختلف اداروں کو مختلف جو فرمے ہیں انہیں اپنی فصل بیچی اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو میڈل مین ہیں یعنی کہ آٹ دی ہے وہ درمیان میں سے نکل گیا اور براہ راست جو فائدہ ہوا پیداوار کا وہ کسان کو مل گیا جو چین میں ایسے ایسے علاقے بھی تھے جو جہاں پر لوگ گاروں میں رہتے تھے بلکل گاروں میں وہاں پر نہ تو بجلی ہوتی تھی نہ پانی ہوتا تھا نہ گیس ہوتی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی وہاں پر تعلیم سکول کسی قسم کا کوئی وہاں پر ایسی چیزوں کا بلکل وہاں پر نامنشان تک نہیں تھا تصور ہی نہیں تھا وہاں پر لیکن چین نے ان لوگوں کو گاروں سے نکالا سب سے پہلے انہیں گاروں سے نکال کر ہر ایک ہاندان کے ایک دو بندوں کو وہاں سے نکال کر وہ بڑے شہروں میں لے کے آئے ان کو مختلف جو وکیشنل ٹریننگز تھی وہ دیں کسی کو موبائل رپیرنگ سکھا دی کسی کو کوئی اور کام سکھا دیا مختلف ہنر جو ہر بندے کو انہوں نے ہنر مند بنا دیا اور یہ چاند دنوں کی بات نہیں ہے یہ اس کو سال کئی کئی سال لگے ہیں ایک شخص کی تربیت کرنے میں کئی کئی سال لگے ہیں اس کے بعد جا کے یہ جو ممکن ہو سکا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت چین میں تقریباً بارہ ہزار کے قریب وکیشنل ٹریننگ کے ادارے ہیں جن میں چار کروڑ تقریباً چار کروڑ لوگ جو ہیں وہ وکیشنل ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اب جب وہ گار والے لوگوں کو چین لے کے گیا شہر انہیں تربیت دی صرف تربیت دے کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ انہیں جو ٹریننگ اپنے کاروبار کے حوالے سے تھی انہیں چھوٹے کرزے دیئے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں لیکن جن کی اور مختلف قسم کی تھی ٹریننگ انہیں مختلف کمپنیوں میں ترجیحی بنیادوں پر ملازمت دلائی اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کے گھر میں جو پیسے آنا شروع ہو گئے اور وہ لوگ خوشحال ہو گئے اس کے علاوہ جو ری سیٹلمنٹ ہے یہ والے لوگ جن کی میں نے ابھی بات کیا جو لوگ گاروں میں رہتے تھے جو لوگ جھونپڑیوں میں رہتے تھے جہاں پر بجلی گیس پانی طبی سہولیات اور تعلیمی سہولیات کے کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کی ری سیٹلمنٹ کی چین نے ایسے لوگوں کو فلیٹس بنا کر دیئے بلکل مفت فلیٹس بنا کر دیئے جو پہاڑوں میں لوگ رہ رہے تھے گاروں میں انہیں اٹھایا اور بڑے شہروں کے قریب جہاں پر یہ سہولیات موجود تھی وہاں پر لا کے انہیں فلیٹس میں رہائش پذیر کیا بلکل فری آف کاس جو ہے نا انہوں نے جو رہائشیں انہیں دی اور نہ صرف رہائشیں دی بلکہ وہاں پر انہیں بجلی گیس پانی اور تعلیم اور ہسپتال کی سہولیات بھی تھی ان کے جو بچے تھے جنہیں ظاہر ہے اگر والدین انپڑھ ہیں تو ان کے بچے بھی وہاں پر ایسے ہی ہوں گے کیونکہ وہاں پر تو تعلیم کی سہولت نہیں تھی اب وہاں یہاں پر شہروں میں لاکر یا شہروں کے قریب جو بنائی گئی ہیں ری سیٹلمنٹ آبادیاں وہاں پر سکولوں میں انہیں داخل کیا اور بلکل مفت انہیں تعلیم دی جا رہی ہے پانچ ماہ بڑا جو اقدام چین نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ چین کے جو بڑے کاروباری ادارے ہیں جیسا کہ علی بابا ہے ویوو موبائلز ہے ٹک ٹاک ہے اس کے علاوہ جو باقی زونگ ہے اس کے علاوہ بڑے جو ادارے ہیں جو جن کا کاروبار اربوں نہیں بلکہ کھربوں یوان میں ہوتا ہے یا ڈالرز میں ہوتا ہے تو انہیں چیریٹی دینے کا کہا چیریٹی اس طرح نہیں کہا کہ آپ گورنمنٹ کو پیسے دیں یا آپ فلا جگہ ایسی ایک کام کر دیں فلا جگہ ایک کام کر دیں اس طرح نہیں کہا بلکہ انہیں دہات دیئے گئے جیسے مثال کے طور پر علی بابا ہے اسے کہہ دے کہ آپ نے یہ پندرہ دہات ہیں آپ نے یہاں پر آپ نے بہتری لانی ہے یہاں پر آپ نے بیسک جو ڈھانچہ ہے اس کو آپ نے تعمیر کرنا ہے بنیادی چیزیں ہیں جیسے سکول ہے وہاں پر بنانے ہیں وہاں پر ہسپیٹلز بنانے ہیں وہاں کی سڑکیں بنانی ہیں وہاں کی گلیاں بنانی ہیں بیروزگار ہیں انہیں روزگار دینا ہے چاہیے اپنی کمپنی میں دیں چاہے جس طرح مرضی آپ کریں ان کے گھر کا چولا جلنا چاہیے ملازمت کو آپ ترجیح دیں تو جو اس طرح بہت سارے جو چین میں تو چھوٹے سے چھوٹے ادارے کا جو کاروبار ہے وہ عربوں میں ہوتا ہے جو بڑے ادارے ہیں انٹرنیشنل ہیں تو انہوں نے ایسا اپنے اپنے جو علاقے انہیں ملے ہوئے تھے وہاں پر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی رکھ دیا تو چین کی ترقی میں اور جو غربت کے خاتمے میں چینی حکومت کے ساتھ ساتھ جو بڑے ادارے ہیں کاروباری ادارے ہیں انٹرنیشنل چین کے ان کا قدار بھی بڑا اہم رہا ہے چھٹا جو سب سے اہم جو چین نے اقتعام اٹھایا ہے وہ ہے کہ گریب علاقوں کی تزین اور رہائش کی اب جو بہت بہت پرانے علاقوں میں جو لوگ رہائش پذیر تھے ادارے وہاں پر امارات بڑی پرانی تھی چین نے ان امارتوں کو گرایا نہیں ہے بلکہ ان کی تزین اور رہائش کی ہے اور وہاں پر ان کو خوبصورت بنا دیا ان کو خوبصورت بنانے کے بعد ان کی سوشل میڈیا اور جو قومی میڈیا ہے اس پر اچھی خاصی اس کی مشہوری کی اس کی تشہیر کی اور لوگوں کو اپنے عوام کو پابند کیا اور انہیں کہا کہ آپ ان علاقوں میں جائیں اور وہاں پر یہ یہ چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھیں مطلب کہ سیاحت کے ذریعے انہوں نے مقامی جو ایسے کھنڈرات تھے پرانے مکانات تھے پرانی چیزیں تھی امارات تھی ان کو ایک سیاحتی مقام کے طور پر بنا دیا سو سیاحتی مقام بنا دیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ وہاں پر جائیں اور یہ چیزیں دیکھیں اب وہاں پر جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ جو سیاحت وہاں پر جاتے تھے ظاہر ہے ان کے ایکسپینڈیچرز آنے جانے کے وہاں پر کھانے پینے ہوتے تھے تو اس طرح جو مقامی لوگ ہیں وہ ان کا جو ایک روزگار کا ایک سسٹم بانے گیا اس طرح ان کے اگر کسی کی دو ڈالر تھی پرڈے انکم اس کی چار سے پانٹ ڈالر ہو گئی اس طرح وہ خط غربت سے باہر نکل آیا تو یہ چند عامل تھے جن کی بنیاد پر چین یہ کر گزرا ہے یہ بہت بڑا ایک معیزہ ہے اس حوالے سے جب چین کے صدر سے بات کی گئے جب اس نے اعلان کیا پہلی بار کہ چین نے غربت مکمل طور پر ختم کر دیا تو انہوں نے بزاتے خود کہا کہ یہ ایک موجزہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ چین نے یہ کس طرح کر دیا تھا کر دیا ہے تو اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ ہے اس نے تمام ممالک کو دنیا کے تمام ممالک کو ٹاسک دیا تھا کہ دو ہزار تیس تک آپ نے غربت کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے لیکن چین واحد معیشت ہے واحد ملک ہے جس نے اقوام متحدہ کے دیوئی ڈیڈ لائن سے دس سال پہلے یہ حدف حاصل کر لیا ہے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے جو کومنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں شکریہ